نمسکار سرہد میں قدم رکھتا ہے جب پڑا ہوتا ہے محسوس کرنے لگتا ہے تو ان زخماور سرہد کی یادوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور ہم اسے سادر سرہدی کے نام سے جانتے ہیں سرہدی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کے لکھے ناتک ڈرامی آج بھی زندہ ہیں We are here to keep his place alive on stage آج ہم نے شردھانجلی تیرادی اپری دل ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں دستکتی اور دیکھتے ہیں کہ سادر سرہدی صاحب ہم سب سے کیا کہتے ہیں Thank you میں بڑی دیل سے خون رہا اکٹوبر کا مہینہ ہے میں اپنا جسم کا بوجھ لیے چل رہا ہوں جان بجانے کی کوشش بھی نہیں کرتا دھیرے دھیرے یقین ہو چلا ہے میں ایک تلفی کی دلاش ہے اور خود سے سواک کرتا ہوں کی شریم اگر کی ان گولیوں میں کیسے پہنچ گیا ہے اپنا گاؤں اپنا گھر گاؤں میں بہتا دریہ یہ سب پیچھے کیسے رہ گیا ہے میں شہری سے ریفیوجی کپن زمانہ 1940 کا تھا ایک انک دو منکوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک نام دو ناموں میں بڑھ چکا تھا بھارت اور پاکستان اس پیچھ مجھے دھتی سے ونواز ہو چکا تھا اس بخار کے آنم میں میں نے کچھ آوازیں کچھ چیخیں سوئے یہ آوازیں ہلکے ہلکے ریشنی دھوئے میں تحلیل ہوتی گئیں اور یہی دھوان میری آنکھوں میں چکنے لگا میں جب یہ اس کفر میں نکلا تھا تو میں تنہا نہیں تھا میرے گھر والی میرے ساتھ تھے لیکن آج تو میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں یہ سفر مجھے اکیلے ہی تک کرتا ہے اور جب مجھے اس بات کے احساس ہوا ایسا لگا کہ مجھ سے کوئی چیز کھو گئی میں چالوں طرف دائرہ میں بننے لگا ایک وجہ کا آدم تھا مجھ پر ایک حقیقت مجھ پر روشن ہونے والا یہ پہلا تخلیقی نمہ تھا میرے کہ اس دن یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ میں اپنی شنات کھو بیٹھا ہوں مجھ سے میری ایڈنٹیٹی چھنگ لے گئی مجھے اکلام دے گیا ہے بس کیا جانوں میں اسلام کہاں دے جاؤ اسلام کو یہ نام میرے کس کا آمکار ہے اس حیبتنات لمحے میں میں نے خود کوئی کمنام سے گوشے میں کھا دھیرے دھیرے سفیل دعا چھٹنے لگا میں نے دیکھا کہ کچھ ہے اور جے نل سے پانی بھر رہے ہیں پیاس کا حساس ہوگا بخار میں اتتاک بڑھ گئی میں نے کہا تھا پانی نہ پیوں گا تو بھر جاؤں ان عورتوں نے آپس میں کچھ کانا فروسی کی اور نرم نرم نگاہوں سے جن میں انسانی درد بھرا ہوا تھا مجھے دیکھا سامنے ایک لڑکا بھی کھڑا تھا خبرائیا ہوا پریشان ہو شاید وہ بھی پیا جائے بردیسی جان پڑا تھا اتنے میں ایک لڑکی کہاں سے کٹورے میں پانی لے کر میری اور بڑی اور جب میں نے اسے اپنے تریب دیکھا تو حقیقت مجھ پر ایک بھائی پتھر بھن کر گیا میں وہاں سے بھاگ کھڑا وہ لڑکی باقی عورتوں کی طرف بڑی کچھ بڑھ بڑھ آیا ماتھے پر بل آ گئے یہ کنجانی بھاشا ایک تیخی تش آواز ایک شکایتی چیخ بھن کر میری چسم میں اتر گئی اور میرے رد رد نے شیشے کی طرف پھرنے لگی ہندو ہے اس بات کو نا جانے کتنے سال ہو گیا ہے وہ آواز آج بھی میرا پیچھا کر رہی ہے وہ چہرے آج بھی من سے سبال کر رہے ہیں میں اپنی شناخت کھو بیٹھا ہوں ایک کمپلیکس کیے گھمتا ہوں کہ انسان نہیں ہندو ہوں اس دن کے بعد مجھے اپنے نام سے یہ نفرت ہو جائے ہیں اس دور میں فرد کتنا بے بس ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان قدروں کو مستنابوت ہوتا ہوا دیکھتا ہے جو اس کی اتنی عزیز تھی جنہوں نے انسانی تحصیب کو سبال کرتا ہے آج آج کمزور کے سامنے طاقت ہو فرد کے سامنے سماج اور فنکار کے سامنے اسٹینیشمنٹ کی طلواز لٹک رہے ہیں ایسے محور ہیں انسان لا تاموخی کا شکار بن جاتا ہے بس کے لئے اس کا اپنے پر اس کے اینک ہو گئے وہ ظلم و جبت کی مشینی کا ایک چھوٹا سا پرزہ بن گے رہ جاتا ہے بس اب اسے تنہائی کا احساس نہیں سکتا لیکن فنکار ایک عام آدمی سے مختلف اس کا احساس کبھی نہیں بن دی وہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنا چورتا ہے جتنا گیتا ہے اتنا سمجھتا ہے جتنا پر نیاز ہوتا ہے اتنا اس کا تعلق سماج سے کہہ رہا ہوتا جاتا ہے اس عمل میں اس کا شعور اور ادراف اور تیز ہوتا جاتا ہے وہ سماج اور اس کے عبامر کا مخائدہ دیتا ہے ظلم و مفرد کے خلاف احتجاج کرنے والے طاقتوں سے اس کا رشتہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اسے اپنے آپ پر یقین ہے اپنے فن پر یقین ہے کیونکہ اسے انسانی قدروں پر یقین ہے وہ یہ تمام سوار تقاضے مٹتی ہوئی قدروں کی کروٹوں کو اپنے فن میں سمیٹ کر کھائی کے سامنے رکھتا ہے تاریم اللہ تعلق کو تعلق میں بدل سکتے ہیں ہم انہاں کھلا احتجاج سے پور کر سکتے ہیں نفی کو مفسد بنا سکے اور اور خاموشی کو آباز میں مزل سکے میری یہ رامے اسی کوشش کا نتیجہ ہے ان میں کہانیوں سے لے کے رنگمنج کا سفر بھی تیر ہوا ہے اور اس اس فن کے وسیلے سے میں اپنی شنات بھی کھوچ تا رہا ہوں میں اس سفر میں بہت سے ساتھیوں سے ملا ہوں جو پھرکل میری طرح ہی پریشان ہے یہ تمام سوالات تخازے لیے اپنی منظر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اندھیرہ ابھی گہرا ہے یہ سوال ابھی کہانی بن کر کمیناٹک کا روح اُبتھار کر مد نئے سفاہوں کو جنم دیتے ہیں ماضی پریشانی بڑھاتے ہیں اور جستجو کی لگن کو اور دیس کرتے ہیں اسی طرح تلاش ازاد کا سفر جاری ہے اور جاری رہے ہیں پیشانی اس مجھوئے کا پہلا ہے مرزا صاحبان پجام کی مشہور محبت کی داستہ مرزا صاحبان سے پریدت ایک انسانی جذبان سے پریدہ ہی جو نائنٹین سکسٹی فائل یعنی اندیس سو ایسر کے انڈو پاکستان کی جنہ کے بس منظر میں لکھی گئی جس میں ملنے کی جستجو بھی ہے اور جدائی بھی مذہر یا حریجن کے نام پر پھیلائی گئی نفرت کس طرح لوگوں میں رنجش اور قرارے پیدا کرتے ہیں آئیون دیتے ہیں اس درامے مرزا صاحبان مرزا صاحبان سوالی کو مات اللہ مبا آواز کرلی جی اپا پیٹا میں کہہ رہا تھا اب دھی بمکت ہے میری بات ماندو کہیے تم یہ دہاں اپھوڑ کر چلی جاؤں میں مرزا سے کہہ کہ تمہارے جانے کا بندہ بستن بات کروں اور آپ اے بودہ ہو چلا پیٹا میں اپنے پردہ پیٹا میں اپنے پاٹ پیٹا میں پیٹا میں سکتا ہوں اور میری لئے تو آپ پاہ اسی پیٹ کی چھاؤے میں کہاں جاؤں گی جانے کہاں سے تکرار کرنے سوالی کے سال ہی میں اچھا میں آلی کو دیکھ کر آتا ہوں سوہ ہوگا اس نے چھا رہا ہے آلی جائیے جائیے آلی 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 آج دیکھ سبح آلی اور آلین ایمیدہ چارا پتنگ سوں گا اس کو آپ کو چچا جا کے ساتھی بھیجنے ہاں میں تو چھوڑایا رجسی توڑا کر بھاگ لے ہاں میں نے اتنا بگاہ رکھایا ہاں وہ تو ہے میرا نابا بہت اس سے چھڑا کرنے کا چیچھ آتا ہے آج دیکھ مانو میں وہ اس سے جلتی ہے اور تُو اس سے جلتی ہے میں کیوں جلتی اس سے گائنے چڑھائے ہیں چڑھائے ہیں اس کے نام لے تم مجھ سے پیار کرنے آتے ہو ماں نے کو دوڑکے ہیں آج دیکھ میری میری دوہ آگے ہیں ہاں تو ہے ایکلا دیکھ با اس سے میرا مقابلہ کر جاؤنا مجھے بڑا بستہ آتا ہے مانو میں دیکھوں بے سبان ہے چانور ہے چانور ہے آج کا کیسی سیل سیلی سے رہتی ہے ہاں چانور کی ہیس بڑی دیز ہوتی ہے آنے والے خطرے کو بہت بہلے سے خواب جاتی ہے ہاں اور میری کل سن کر مو پانا ہاں میرا لہج جاسلام جوا جایا جو سے پانا وہی مرزادار ہے نا مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے میں ہی کار رہی ہوں مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے مہدی کار رہی ہوں دیگ بتا رکھتے اب مجھے لگ رہا جیسے میری روح مجھے چھوڑکا جا رہی ہے وہ مرزان آتے وے آگے بڑھ رہی ہے کھیتوں کھلیاں سے ندی نالوں کو پار کرتے وے پہاڑوں پر اور میں اسے جاتے وے دیکھ رہی ہے آگل بچائی آگل بچائی اببہ لوگ ساہیبہ کو غدار کرتے تھے نا کس سے کہانیوں نے کہتے ہیں کیوں ساہیبہ نے اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے مرزا کو مرواڑا کیسے چل میں مجھے کہاں مکہا ہوں بیٹھوں مرزا اور ساہیبہ دونوں بھاگ کر چنگل کی طرف پھنٹل ہاں رات ہو گئی مرزا نے کہا ساہیبہ تو سو جا میں پہرا دیتا ہوں ساہیبہ نے سوچا اگر اس کے بھائیوں سے وہاں تلاش نتے ہوئے آگے مرزا جو نیرم داز ہے وہ نے اسے دیکھ دیا ہوں بھائیوں کو وہ تو ماندے ہیں تو اس نے مرزا کو بھائی مرزا تو سو جا یہ کہتے ہیں اس کے تین اور بھائی لے کر وہاں پیٹ پڑھتا ہے اب بھائی تو پھر تلاش نتے ہوئے وہ آگے تلاش نتے ہوئے ہیں وہ نے مرزا کو سو دا دیکھ کر اسے ماندے ہیں ساہیبہ یہ دیکھنا پائی بیٹا ہوں بڑی پاک بھائی بیٹا مرزا کے بغیاء نہیں رہے پاک لیکن اببہ کون بہن اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو مرتا دیکھ سکے گی زمانہ بدل گے آج کار تو لڑکی ہیں اپنے خاندان کو چھوڑ کر آشک کے ساتھ تھا میں تو اپنے بیر کے لیے ایک کیا سو سو جانے گے دوں اببہ مرا بھائی کہا ہے ہندوستان چلا گیا کب آئے گا ہندوستان پاکستان کی اببہ میرے بھائی کا نام کیا ہے رام رام ہاں وہ چھتی نہیں لکھتا سولہ سترہ سال لکھتا رہا ہے اور ہر تھک میں تجھے پیار لکھتا تھا اور کیا لکھتا تھا جب کہ وہاں آتے ہیں تو مجھے آپ سب کی بہت یاد آتی میرا تو اور کوئی ہے نہیں خدا ہو ارے میری ننگی لے اللہ اللہ میں ننگی روڑیوں لے کے ارے پاپ اس سمیں تو تو منی سے تھی ہاں پیٹا تری ماں تری پیدایش سمیں مر گئی تھی رام نے تجھے رات رات برچات کر سلایا میں جو روڑی چمچ سے بھوت پلایا میں تو دن بھر بھیتوں پہ رہتا تھا اور وہ تجھے گود میں لئے کرتا تھا تو آپ نے ان کو کیوں جانے دیا آپاں میں اسے جانے نہ دیتا تھا قسم سے میں اسے جانے نہ دیتا میں بیٹے سے زیادہ خدمت کرتا تھا اپنا اسے زیادہ اپنا تھا سمیں گے پھر کیسے چلے گئے وہ سارے گاں پہ لوگ آئے تھے جرگہ دے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کافر کے بچے کو بنا دیا کون سوار تھا انہوں نے سب پر دام کے باپ پر پتل کر دیا گیا تھا وہ چاہتے تھے نہیں میں نام بنا ہوں اس کا مذہب ہوں دام کے بچائے حصول رہا تو میں نے کہا کہ بھائی پیدائیس سے پہلے نہ تو کوئی اس کا مذہب تھا نہ تو کوئی رنگ تھا کہنے لگے پیدائیس کے بعد اس کا مذہب خررت ہوئے اس کا مط خرار دیا گیا ہے اور اس کا رنگ میں نے کہا اس چلو ٹھیک ہے میں اس کا مذہب بھی بدل دوں اس کا نام بھی بدل دوں اس میں شکت بھی 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 اس کا رامی نہیں بدلے گا کہنے لگے روح بدل جائے گی روح ہندو ہوتی ہے روح مسلمان ہوتی ہے پھر کیا ہوا آبا میں نے بھاوازد بلد کہا جو آبا خدا کے نام پر لوگوں کو بھاٹتا ہے جو روح کو راہ دیتا ہے اسے رنگ دیتا ہے اس کے نام پر لوگوں کو بھاٹتا ہے چوانی پانی کو کھدا کے رحمل بخشیش ہے اس کے نام پر لوگوں کو بھاٹتا ہے وہ چھوٹا ہے مقام ہے خدا نُفرستات ہی کرتا ہے رام میرے پاس ہی رہے گا اور اس کا نام رام ہی رہتا مان دے وہ لوگ وہ سوائے تو کسنا کاموں مان ہے اور بعد میں مجھ پتا چلا کہ وہ رام کو ماننے کے پر راک پتے مسا بڑا ہمدھا ہوتا ہے ایسا ہی پا یہ مناج اسی زمین سے ہوتا ہے لیکن جب ہمارے گھروں میں پکتا ہے تو وہ مسلمان اناج ہو جاتا ہے ہندو گھروں میں پکتا ہے ہندو اناج ہو جاتا ہے کریہ کریہ کا پانی بھی نہیں کریہ لیکن ہمارے گھر تک تو وہ مسلمان پانی اور ہندو کے گھر تک میں ہندو پانی میں نے ایک رہا آپ کو پاکستان کے سرات پار کرا دیا ہندو گھریا اتنا رویا اتنا رویا نہ بتا نہیں سکتا چھوٹا سا بولا بہلا معصوم سا پچھا کہنے لگا میرا نام دل اسلب رکھتو فیداز اور سوک رکھتو لیکن مجھے اپنے سے حلق نہ کرو میرا گھوڑ ہے اس دنیا میں پچھا میں نے اسے ڈاڑا تو چیپ کر کہنے لگا میں اگر چھاؤں دلوں میرا بین کو ساتھ لیکن جاؤں دا میں نے اسے پھا رہا ہے ہاں پھا ہوں ہوتے ہیں اسے ساتھ رکھتے ہیں بھائے نادی رات کو اسے رکھ میں ڈاڑے دیا میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی پیٹا ہی جو اپرد کے دیچ حمل ہے اس وقت وہ ہے پہلا اس کا ہمارے حل کاٹ رہے ہیں بال کے دھال مذہب نہیں سکھا تھا آپ کو اس میں پھایا کرنا ہم اسی مذہب کے دھال پر آج خود کے دریہ بھائی ہیں کون ہے درسہ آسان خان آرے آجو 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 پتیش آجو 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 آلا بھائی ہے آلا بھائی ہے آلا بھائی ہے یہ کچھ بیوے آپ کے لئے آجو اس کی کیا سکھورت کی ہے پیٹی سرے اس کو اندر لکھو آجو بھائی ہے آلا بھائی ہے آجو آل 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 کھڑی بار کا تو ہم سبسا ہے مطلب اب یہ کی اکستان کی بوجھ آن کی کی طرح کھلتے ہیں اور تم انہیں روک بھی بار ہے پچھے اس کے بارے میں میں آپ سے زیادہ ہی چاہتا ہوں ہم نے لاشوں کے امبار لگا دیئے ہمارے ایک ایک شہید نے دس دس کافروں کے لاشے جہنڈوں میں ڈکے دی برزا تو پاکستانی بوجھ کر دے جائے رہیتی ہوں تو تو جنت اور جہنڈوں پاکستانی رکھتے ہیں ہمارے بھائی کافرہ در کانا جہنڈوں پہنچ جائے تمہیں تو اس کے رسیب بھی پل جائے ہمارے بھائی کافروں کے جگہ سے جہنڈوں میں رہتا ہوں مومنوں اور مجاہدوں کی یہ بتانے کی ضرورت نہیں اے بہتا ہوئی ضرورت اپنے عزیزوں کا خیال کرنا ضرور نہیں ہے ہم تو شہید ہو رہے اپنے وطن کے لئے قربان ہو رہے ہیں اپنی قوم اور ملت کے لئے جانے دے رہے ہیں ہم جنت پہ ہی کہ تم رکھیں گھرمی نا دکھا اگرمی نا دکھا گھرمی نا دکھا دیکھو یہ کسی چندت سے کم ہے تم نے دھان کے گھیج نہیں دیکھ جو ہمینے لنبی لنبی بھالیاں بھرابی ناجدی بلٹھابی ہواں میں جب دائرے بناتی رہے کسی ماشروفی کھانی سلکوں سے کم جان لے با نہیں ہوتی ایلزا تم میرے کا مات سکتے ایلزا تمہیں اللہ منا نے وہ بڑھ کر دنگی لیے بات بتا کمی بھی کھیتوں سے دھوڑ کر یہ کھایا ہوتا ہے ایلزا تمہیں سونے موڈیار کی طرح اس کے خوٹوں کی طرح رسیلے آئے کون کہتا ہے ایلزا تمہیں ایلزا تمہیں راوی کا پانی جانتے ہیں جسم کو جھو جاتا ہے ایک ایک پانسزہ ہو جاتی ہے ایک ایک پر جاتی ہے کون اور سرک دل جہار جسم گاتا ہوا ہے تم نے اس اردی کو دو سپنا دالیا تمہارا ٹینک ہوائی جہاز اور تاروب نے میرے پنچا کو اجاب کیا لیا اللہ 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 پیٹا دیکھو تم ہر سپاہی ہے اور میں کسان کسان کے لئے چپا چپا بھر زمین سمین بھلی ہوتی ہے وہ اس کی باب ہوتی ہے وہ اس کی بہت ہوتی ہے وہ اس کی بہت ہوتی ہے جو اپنی بھینی بھینے پشکو سے اسے پاگل بنا دیتی ہے کون ہے جو اپنی کون ہے جو اپنی ماں بہر اور پاہشکا کی ریتصتی دیکھ سکتا ہے ایک دیکھیں ایک نفت کے چسپے سے کون نہیں ملتی نفت سے دوسرے آدمی تو کسان کچھتا ہی ہے آج ہی خود چند کرنا خلاتا ہے اب نفرت کے چسپے سے آشنا ہی نہیں اس کی شدہ محبت سے بان کر ہوتی ہے اگر محبت دل کو نرم کرتی ہے تو نفرت اسے فولہ بناتی ہے اگر محبت ذہن کو سلا دیتی ہے تو نفرت اسے ہر لمحہ تو کرنا رکھتی ہے اگر محبت بھول جانا سکھاتی ہے تو نفرت اسے کوریت کوریت کر ان صاحب کو بتانا کرتی ہے اے مبارک وہ تمہارا جذبہ ہے ہاں مبارک وہ ہمیں ہماری جذبہ کیونکہ اس نیت کام کے لئے ہم زہر کے جان پیر ہیں ہماری راگ نس نس میں نیلا زہر پر چکا ہے قوم اور نیلا کے لئے ہم نے اپنی چاند کو تلاہ یہاں مارکتا ہے ہمیں جہنے کے لئے جب تک کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے پھر چاہیے جنگ میں ہزاروں سالوں تک کیوں نہ بڑھنی پڑے یا اللہ کیا گناہ کیا ہے قوموں نے کس کس کے سزا دے رہا ہے تو اہدے ٹپلی ہے اے قوموں نے بولا بھی نہیں سیکھا ملیک صاحب آپ بڑھنے ہیں بیٹر میں صحیح کہتے ہو میں بڑھا ہو جاؤ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ بڑھا ہو چلا ہے اے 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 پر ایک بار کا جواب اے 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 و اے 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 کہنا چاہتا ہوں کہ تحزیب کبھی الگ نہیں کی جاتی لی یہ ساجے کا سرمایہ ہے پاکستان میں کتنے مندر کتنے گروہارے کتنے مطلب پر ایک بقام دیرت بھوکے ہمارے سخاری کیا ہم سب کو توڑ لیں گے ہے تحزیب جو ہے نا بڑھتی ہے یہ سب اسی کا پھل تو یہ جانتا ہے مرزا غالے میر کا پیبیر یہ سب مسلمانوں کے شاہ ہیں یا پیچا وہ سب ہندو ہمگاں بھی تو پپنی نفر سے تار مہر اور تار تیرے کو یہاں لاسکتے ہو سرائی دھڑ دے دماغ سے سوچو مرزا ایتو 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 چوتی میں فلانو ایتو 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 بات ایتو تم روحوں میں یعکی رکھتے یعکی کبھی کبھی تو بجے لگتا این میں کجئے اور مرد من دواkiego یہ ماند رام اب کیا ہوتا سوچھے لگتا ہوں تو دماغ رہک جاتا جسم اور روح ایک ترنم میں ڈوب چاہتے اور بھائیں بھائیں دیوارے کی طرح حسنے لگتا ہوں مال کتنی حسین ہوگی نا سوچھے لگتا ہوں کہ میں ساہبہ کی روح ہوں میرے بھائیا نے میرا نام ساہبہ رکھا اور آپ میرزدہ بن کر میری زندگی میں چلے آنے خدا بچائے دعا کیجئے میں مرنا نہیں چاہتا میں تمہارے ساتھ ہندگی پوچھا نہ چاہتا شاید چھوٹ ہو چھوٹ میرے بھائیا کہاں نہیں ہے ہماری زندگی کا پیسہ کیوں کھا روگا میں کوئی خطرہ نہیں بولینا چاہتا میں کوئی خطرہ نہیں بولینا چاہتا مجھے دعا چھوٹ دے آپ کو پتا ہے چھوٹ دے پہلے ہی مرزا گا رہا ہے مجھے ایسا لگا آپ مجھے بلا رہا ہے ہمارے ایک بڑا ساتھ ہے میرے اپا ہے ہمیں ہی ہے وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے وہ مجھے پہچان لے گیا توہارے آنکھوں میں دیکھیں گے تو مجھے میری تصویر آتا ہے مجھے دیکھیں گے تو بس میری آوازیں گے سکتے ہیں ہم ہم کسمت سے بھاگ رہے ہیں مجھے دیکھیں گے میری جان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے پر میں بھی چاہتا کہ تمہاری صدقی پر کوئی بھی آن چاہتا ہے یہاں تو حالات بہت خراب ہیں جان کا محول ہے کچھ بھی ہو سکتا جان کا محول ہے 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 مجھے مجھے ایسی ایسی مجھے 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 ایسی ابھی چھوٹی لے کر تمہارے پاس چھوٹی لے کر کمارے پاس چھوٹی سے تیار ہو جاتے ہیں ابھی چھوٹی کو بھی ساتھ دے اببہ اببہ ہاں بیٹھا اببہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گاؤں چھوڑ دینا چاہیے آپ کہہ رہے تھے نا ہندوستانی کاؤچ تیجی سے آگے بڑھ لی ہے اس کے باریاں سپاہیوں کا راج ہوگا تو کہاں جانا چاہتے ہیں میں مطلب آپ نے چلیں گے تمہیں بتایا آپ کے لئے اکھر ہو گئی ہے اببہ میں آپ نے بگا ہی نہیں چاہوں گی اببہ اببہ اچھو پیٹھا ہے سبوٹی نہیں اچھو کوئی کام پر اندر جاگر اپرے دوکے نا آدھم نے یہ جانے کی دریاری ہوگا ہے اچھو اچھو اببہ یہ یہ ہاں کب در کس کے رہے اے پیٹھے تیرہ وہ بھائی کیا مانت ہے اسے وہیں رکھا پنا نہیں کب بہاں نکلے میں ہم سے کبھی نہ مل سکتا ہوں خدا کی تو یہی مرضی لگتی ہے اچھا آپ نے گھرم آنسو ٹلواری میں رکھے ہے اسے دوپ ملانا نہ کھولے گا یا دوپ بھی کھلے گی کبھی اب گھر یہ اپنی کپڑے ہیں ہاں ہاں میں رکھوں گا کسی ضرورت من کو دے دوں گا تم جلدی کرو جا گی بٹا جا گی بٹا جی بٹا دیکھ جہاں بھی جانا ہاں آپ کو تو پتا ہے بٹا صاحبہ نے اپنے ہائیوں کے لئے جان دے بٹا بھول جا تو ہاں جو بات آدمی زیادہ بھولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں جتنے دن یہ یاد دکھے کہ تجھے پریشان ہی ہو گیا اب اپنے 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 ہائی رکھے بھول شبور کریں تجھے پریشان آپ اپنے گھر سے نکار رہے نہیں اپنے اپنے بیٹے رکھے اپنے بیٹوں کی تو یہی کسمات ہوتی ہیں اب باڑی ہوئی اوپنے بڑی ہوئی اور بڑا ہی ہوئے اوہ اچھا تم بیٹھے مجھے کوئی اس بات کا افسوس ہے کہ میں کجھے یہاں اس طریقے سے رخصت کر رہا ہوں کہاں بیٹھ باہر نہیں کہاں یہ بھنبا ہے چچا کون ہے اے چچا میں گھر میں ہوں یہ برزا کی کوئی آواز تھی ہے چچا آجا آجا بھائی درمازہ کھلا ہوا ہے آجا سلام آنے مجھے آجا بھائی درمازہ لیکن ہمیں بیٹھ بیٹھ بیٹھوں مرام 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 آجا بھائی درمازہ کھلا آجا بھائی درمازہ کھلا اے قرآ آجا بھائی درمازہ کھلا ملے انہوں نے جانے کے لئے یہ سنما میری نہیں آجا آرے ہاں 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 مجھے ملوک پرو کتابیں ہاں 18 سال آہ تم بھی تو خیر سے جواب ہو گیا تو خیر چچا انہی لیکن یہ جواب ہو گیا مجھے دیسی پیاری سی بہت ہے نظر میں نے کچھ بہت ہے سائبہ جی بھائی جائے بھائی آپ کو بچانتی ہاں سچی آپ مجھے پچاس آلیوں میں بھی دکھتے رہا انگلے اٹھا کر کہتے یہ ہی ہے میرے بھائی جائے دے گا چچا رشتہ رشتہ ہوتا ہے میں اپنے دوکھوں جی کہا کہ میری مہن مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے کسی مجھے چچا تم کو قرار کرتے ہیں چچا چل بیٹھ بیٹھ ارے بتاؤں گے چچا سب بتاؤں گا پہلے میں اس سے دوات کرتے ہیں چھڑا ہے دے گا یہ جائے کتابیں یہ رہے کھلونیں یہ رہے کھلونیں انگریزی آتی ہے ہاں رہے گی جائے آپ سکھا کرتے ہیں تو میں سیدھ جاؤ گی بات کتنی مولاد دے گا ہم وقت ہے مولاد دے گے بھائی جائے جیسی سالی کا آنات آپ کے اشارے پر چلتی ہے بات ہم نے جس کی مولاد دے گا ہم مجھ سے زیادہ کر کے دکھائیں گے مجھے تو رہتا ہے تم بہت کھلون ہے اے وہ سکھا کیا ہوگا بیٹھا چاہے کا پانی چاہاں ہاں اے بیٹھا مجھے وہ مجھے وہ کٹوڑا دینا کٹوڑا دینا اے بیٹھے تو بیٹھ میں آتا ہوں نالی کنی چھے بھائی جائر پانی بھائی جائر آپ ہی بھائی جائر آپ ہی نہیں کرتا ہے ناکری میجر ہوں میجر میجر یہ میجر کیا ہوتا ہے میجر کیا ہوتا ہے اے پانیلی میجر بہت ہوا لڑا آپ سے روٹا ہے آپ تو پڑے لگتے نہیں ہو اچھا تو بڑے آرکھوں کی سنگ ہوتا ہے سنگی ہوتا ہے چیلی ہوتا ہے تمہیں تلالی کہ یہ سنگ لگانے پڑے ہاں بڑے آرکھ گھر میں آپ کی پانی چلی چلی پتاری جی ہے ٹوپا ڈھوپا یہ ٹوپا ہے ہاں مجھے تو ٹوپا ہی رکھتا ہے اچھا رکھ دیا تمہارا یہ ٹوپا ہوسٹ یہ بندوب ہے بندوب یہ بندوب ہاں اور یہ بددو یہ ریبالب ہے ہاں وہ کچھ دایاں میرا بیل بھولو پڑھتا ہے پہلے سمان کو بتا ہے تمہیں یہاں آتا ہی نہیں بھائیا اوہ میرے بھائیا اوہ میرے بھائیا اچھا لوگ لوگ ریٹھ دیر توہری بند ہوگی خوش ہاں لائے میں آپ کی جو دیکھوں آلے بھائی جا آئی آپ ہندوستانی فوج کے افسر ہے نا ہاں آپ فوج کے ساتھ یہاں آیا ہے نا ہاں پاکستانی فوج پاکستانی فوج کے ساتھ یہاں آیا ہے ہاں اور مارکارٹ پیل ہوگی نا ہاں لیکن ابھی بھی اس گاو میں کافی سی بھائی چھوڑا ہے ہم شانت رنجا سبایت کر دیں گے تم کے موچھ دیو اچھا چھوڑو چھوڑو یہ بھائی ارہ میں بہت چاہو یہ کپ چاہے لے کر کے آؤ پر ایسے بھی مجھے تھوڑی دیر وقت چلے رہاں ہے ہاں ہاں ابھی تو آپ آئے پاکستانی آپ نے بستا نہیں ہے اچھا مجھے بان کر رکھی آپ نے کہا نا میں وقت کی آواز وقت آپ کو بان کر رکھی گا وہ بھی کس کس مجھے سچ میں بھائی لگتی سکتا لیکن میں چاہوڑی اچھی بہتاتی ہو ارہ دیکھ 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 لانی نے کتنا دور دیتا ہے ہاں چاہوڑ چاہوڑ سبت سپنا چاہوڑ اچھا گھرا کا جو سکون ملانا بیان ہی سکتا ہے پیٹا تیرے آنے سے ہمیں بہت خوشیل ہوئی ہے اچھا اچھا بتاؤں تو اندوستان میں بھی میں اس لگی میرا گھر تو یہاں ہے کسی قومت میں تم نے بھی چاہا بہت کنے بڑا میرا مہاب کا پیار تم ہی نے پیار اچھی اچھی باتیں برنا سی کیا ہے کوئی اگن کسی آپ کو کیسے بات کنے یہ بتاؤں بڑا آزو کیا ہے اچھا ہمارے زمین تو یہاں ہندوستانی فوج کے ساتھ آیا ہے پتہ کر لیا ہماری زمین کون سی پتہ گانٹ یہ تو اے یہ نہیں جانتا بیٹے میں تو یہ جانتا ہوں کیونکہ تُو نسان کا بیٹا ہے تُو نے میرسا علج ہوتا ہے آپ پاشی کی ہے اور بھیتوں میں بیش بھوئے آج ان ہی خیدوں میں اپنے روک بھرنے آیا ہے چاچا خدا میں باستے ایسی باتیں یہ لیٹے بھائٹوں میں آپ کی چاہ ہے یہ چاہتے ہیں میں نہیں چاہتے ہیں میں تو یہی بیٹھوں گی اور آپ لوگ کی باتے سے ہوگی یہ وہ بہت چاہتے ہیں میں بیٹھوں میں اپنے روک بھائٹوں میں چاہتے ہیں کون میں پہنے جو پہنے بھی بھائٹوں میں چاہتے ہیں اچھا اچھا میں رو پڑے ہو پہنے ترستہ رہا ہوں اس کے لیے بہن کے ہوتے میں میں ترسنا ہوں یہ بیلوں کے پٹوانے کس نہیں کہتا چائے بہن کے ہاتھوں کی چائے وہ رہا ہے پہل میں ہوتا ہے چائے بھی اور بہن کے ہوتے میں ہوتا ہے چائے بہن چائے 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 تمہاری سکتے ہیں میں ہاتھ نہیں کہتا لیکن اگر کوئی کسان کیلکتوں ہے قبضہ کیا تو کیا کر سکتے ہیں چائے ہمارے اس ہی گھو چپے چپے بھر کی زمین کی کتنے کھون خراب ہیں وہ چپا پر زمین کی بات نہیں تھی وہ عزت کی بات نہیں تھی وہ آبڑوں کی بات نہیں تھی زمین ماں بھی ہیں اور زمین بہن کی آبڑوں کی کون بات نہیں تھی میرا الفاظ دور آ رہا ہے چاچا آپ ہم جشتین کیوں دیں اس لئے کیونکہ وہاں مسلمان رہے ہیں کیا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں مسلمان نہیں رہے ہیں کیا مزم کے بنا پر یہ حکومتیں ہوں بیٹے میں تو اتنا جانتا ہوں یہ جم اچھی نہیں ہوتی یہ اتنو مسلمان کا تصبر رکھاتی ناکھ ہے جو آج نفرت کے پیچ بھو رہے ہیں آنے والی خسلے اس کا ہمیں آزار گھتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں حرف بحرف ٹھیک لگی چاچے 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 کشمیر کا بہت سا حصہ پاکستان کے لازے پرماج تک حالانکہ دوری قوم بے چھے بدلہ لینے کے لئے تڑھے چاچا کوئی قوم ماننا نہیں چا کوئی قوم بواب نہیں چا لیکن کوئی قوم بیزتی بڑھاتی لیکن یہاں چاچے کہ ہندوستان کا بزور وہ امن کے پچھا دیا وہ لڑنا کہہ دیا پاکستان کو اپنی مانگوئی طاقت کر دیا یہ سیبر جیٹ پیٹون ٹیک شرمن ٹیک ہاں اور لینے پاکستان کوئی دیکھو کہ امریکہ اور برطانیہ ان کی پشت بنائیں گے اور ہمیں اور ہمیں کہ گرور کا سن نہیں چاہتا ڈاز میں چڑھے پاکستان اڑھانو کی تیٹ کو گھر ہو جاؤں پاکستان پاکستان چاچا دیکھو تو ہماری دشمنی یہاں کی جنتا کے ساتھ میں نہیں اس تانہ چاہیے اومد سے اس ڈیٹیکر سے چھے چاچا چہن شاہر کا ہو اور دن شیر کا تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو جاؤں تو میں گا رکھتا ہے یہ ٹیک دو بارہ نہیں ہے گولے باروں کی کمی ہو جائے اے بٹا آپ کو دیڑ لانتے ہو اور کہتے ہو آپ گھ جائے تو پھر کیا رہے ہیں گھنے کے دن کے سامنے میں کیا جاؤں مجھے تو یہ تمہاری سیاست بھی سامنے ہیں مجھے تو اتنا معلوم ہے رب یہ حکومت ہے اگر کا حضہ ہے ہاں تمہاری باتیں اتنی اچھی ہیں چاہتے ہیں کہ ان پر یقین ہی کیا جاسکتا ہے مجھے مجھے ہمیں جلدے گھر آپ اکھوں میں کریں گھر ہمیں 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 کہاں چلے آپ ابھی تو آئے ہیں اے پہلی تو جب باتا دیا وہاں کیا ہو رہا ہوں باتا صد بتاؤ تو یہاں کمہ نے اپنے ممبری سے جاتی کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھے لیکن کیا جاؤں یہاں پہچتے ہی میرا دلی بھر کے لئے تاڑنے اب دیکھیں ہم لوگ تو موت سے آدمی چونی کھلتے ہیں کبھی موت ہم سے آدمی کھنا کیا جاتی ہے تو کبھی ہم جان چھوڑا لیتے ہیں نوکی چھوڑ دو بھائے تو کام دل ہو جائے تو چھوڑ گی یہاں ہاں پہ لاؤں گو زمین جب میرا یہ پیر تیرا پیار اچھائے گا مجھے بھی مجھے بھی آپ اپنے ساتھ میں چھوڑ اے ساتھا سکھا ساتھا آپ چلے گی میرے ساتھ میں چھانے چھوڑ مجھے مجھے ساتھ مجھے ساتھ بھائے اب جاری بھائے اب ساتھا مجھے میں بھائیں بھائیں ساتھا بھائیں بھائیں مجھے امیرکا لسن کربوں پاہمانا میرا لہجا سلامت وار امیرکا لسن کربوں پاہمانا ہمارا اگلا پلے ہے کسی سیما کی ایک معمولی سی کرتا یہ دراما تقسیر اور سہدوں کے بکھیروں کو اجادر کرتا ہے یہ ایک تنس وین اور سٹائر ہے سہدوں کی بندشوں پر وہ سہدیں جو ملکوں کو باند دیتی ہیں فاصلیں پھیلا دیتی ہیں دوریاں پڑھا دیتی ہیں جو محسوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی اب ایک بڑا سوال پہ کھڑا کرتے ہیں کہ انسانیت کہاں تک ان چند خیالی لکیروں کا شکار ہو سکتی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں آخر یہ معمولی سیکھ رکھنا ہے کیا موسیقی 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 اور وہ نعرے لگاتے ہو گئے اپنے چاندے دیں گے تاکہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ انٹرول میں اپنے چائے اور چائے تو پیے گے چائے ہم گولی کھاں جاں مرے گا پنیل پہ ٹوڑے ساتھ میں مسکرہ ساتھ میں مسکرہ جوڑی ہمیں پانیر اکشا رکھتا ہے سبسا کھانیری پڑی بچیز پودی آنچی لگتی ہے آنکرانی اپنی چکہ کھنا ہوں تو بہے مجھے پڑی ہوند ایرتر کے ساحا جارش دلتم سو دوسمنوں نے ہمارے پیش چی میری سی ماں کھولے پایا لگیر ہے اپنا آس پر اپنے مگی پیشتر دلتے شوڈا اپنے مگی پیشتر دلتا ہوں اپنا آس پر اپنے مگی پیشتر دلتا ہوں باہر جا دل ہی دل میں مسکراتا ہے کیا اس سے دہلے جان لینے کے لیے مرنے کے لیے بہت سا دلتا ہے وہ سلاپ نیتے ہوئے چہرے پر دمیتا کی تیرہ ایتھائیں گھیج کے ہوئے ہائیں خود ہی ہوئی ٹھائی رہتھنے چلا جاتا اور میں وہاں میں آپ پریڈ ڈھا کر رہا ہوں ہم ہم آپ جان گے رہے رہنج دھر کے رپا ڈپر پر کرانے مجھے دے ہوئی اس میں ہم دونوں کا فریتہ ہے ان کا وقت کٹ جاتا ہے مجھے مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا موسیقی یہ حرام جاتا ہر بار پھر کیا ہے دیکھا میں کبھی چھوٹ نہیں ملتا کمیدر بے ایتھے گا یہ پانیٹ کا ٹی باہلی یہ سبھال کے راہلے تاکیش میں جو تیرے کچھے پانیٹ کے چھوٹے کھوڑے ہیں مجھے کچھے ناستے گنجے گا سبھال پیٹر مجھے پتا ہی نہیں چلنا چاہیے کہ تُنے پلیٹ چھوڑی کر کے کھایا اس دن میلے سبھڑ کا کامانا لبیش گوڑنا نہ تیری دی ہوئی وہ ساری جھوٹی ھمرف cabرے internation اس دن مار مار کے hanter سے disabled برا کر دونا سبھ ایسے دی پایا کرے musun ہم ہم آدمی ہنٹر سے مرتا نہیں صاحب کیا ہم کی اندر کا ایک کا فائدہ ہے ایک بار ایک سپاہت نہیں ہے مجھے بھی سپاہی بنانے لگا اچھا ہاں میں نے کہا کیوں دوسمنے کر رہے ہوں آپ میرے ساتھ اب باہر رکھن کر چلو جو اچھاڑی کان کر چلو اور سم سے انگولی شینے میں ساتھ بھی جائے مرنا برنا آپ کا کام ہے ہاں آپ میڑے کیجئے مجھے میرا پلی اٹھانے نو چلا ہو شاہ توشار شاہ رام جاور شاہ دکو آجام پوک ملے چاہن ہاں ہاں صرف لڑکی ارے وہ رانس پارنے لگے ہاں دن یہ سالان دن نہیں جاتا ہے آپ سے تشبہ رہا کرنے تو تا بولیاں تا دے گا کسی ہاں ہاں تیرا کرنے تو رانس پر جائے کرنے پنی پکا کرنے اور پھر برا میرے شوالان شجید ہو جائے میرے اگر اگر کچھ کشمیہ دور میرے 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 کیاں میرے میرے مجرد مجرد میرے expansion جناب اگر مجھے بولی لگ جائے گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے کیا گھٹا پڑے کیا اسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے اور اسی طرح بندو بٹھائے ناک کے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں کیا تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے یہ بھی ٹھیک کیا نا جناب تو فیلال میں مرنا نہیں چاہتا مجھے بھول گئے وہ وعدے ہیں وہ قسم کے دیش کیلئے شاہد دے دوں بلکہ اس خوداتے ہوگے شاہد دے دوں اور اگر مانا دانا تو آپ نے پاہ 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 دانا گرے گر لوں گا بلکہ آپ کو متو ان کی دیش کیلئے شاہد دے دوں چناب اس کے علا Mediterہ کا چکے دوں گا چناب اس کے علاوے میں کیا ہے ملے کا چکے دوں گا چناب اس کے علاوے میں کیا ہے granddaughter Wear Grande ڈ evolution ڈvir ڈرamp ڈ اثر ڈ später کردم ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ میں سب کوئی چوتیا جب آپ چوتیاں اور چوتیاں کیسے باز کارتا تھا آپ کی گازیاں سنتا ہوں آپ کی ڈارک سنتا ہوں جب آپ چلتے ہیں تمہیں چلتا ہوں جب کھڑے ہوتے ہیں تمہیں کھڑا ہوں آپ کسی چانگر کو بیٹتا باتا نہیں یہ چھوٹوں سی پائن ٹھیک چاہتا ہوں میرا جب وقت نہیں کرتا تو میں یہ ہی کچھ کرتا ہوں ATTENTION TANDIDES ATTENTION STANDIDES ATTENTION FODMARCH LEFT, LEFT, LEFT LEFT, LEFT, LEFT LEFT, LEFT LEFT, LEFT LEFT, LEFT LEFT, LEFT LEFT, LEFT LEFT LEFT, LEFT 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پلس کے پار ہم سلنا ملتا ہے تخو Delhi ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ کی صحت کیسے خدا کی شکر ہے آپ کی صحت کیسے شکر ہے خدا آج کا محصہ محصہ بہت خوش خواہ جنب سیما پرچا کی مرگی ماری گئی اس کا مدھے بہت افسوس ہے آپ کے جو بٹیر مارے گئے اس کے لئے میں بھی شرمینتا آدمیوں کے جانے دیتے تھے ہاں کیا مارا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت خوش آدے گا آپ کا دیکھ ہماراب پلے بہت خصیم ہے یہ بہت خوش ہے ہمیں رنہ نہیں چاہیے دوستی کھانی چاہیے میں کوئی مرگی پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں وہی بٹیر مقابر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہاں چاہاہاہاہاہاہاہاہ دیکھاپ نے بٹ کاتنے کا ایک اور اسی پان دوست ہے کہ اکرائی جناب ایس طرف آرام جانی چھوٹ دے چھوٹ چھوٹ جناب آرام جانی صاحب میں نے کچھ نہیں کیا صاحب میں تو خر جانی تھی چھوٹ دے چھوٹ دے صاحب تو تم نے کچھ کر دے نہیں صاحب اور تم گھر جا رہے جی صاحب ہمارا کھر کہاں پہ ہاں 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 آرام ہاں ہاں مجھے ہاں ہاں مجھے چھوڑ دیجے سائے اور اترکی سپائی مجھے پکر ملے ہیں سائے میری کچھ نہیں کیا سائے آردالری جنال اس کی مکری کہاں پہ مکری سائے مکری سائے سائے دیجے سائے میری گرے میں چھوٹے چھوٹے بچیے سائے وہ مکری میں سائے ایسان جنال وہ پکری کار دیجے سے پہلے اس کا دودھ نکال دے ایسان ایسان ہوں تم بے گھرانی میں اندھیرا ہونے کی بتاس ہی درابی جی جی کہ مو میریگو یہ بھی کہ سائے کہ دشمنوں نے تجھے وہ بکری اور یہ بچہ رہی کا بیٹھا ہو تو انہوں نے اسی پرنے کے لئے ہماری خودی تجاہتوں کو ہمیں دلتے کے لیکھاؤں ہماری خودی تجاہتوں کو ہمیں دلتے کے لیکھاؤں جب میں کسی خودی کو پانچ دن اسے دار دلتے کے لیکھاؤں میں اسی نہیں بہتا ہوں یا کوئی بم ہم نے مجھے سے اس سے بچ بڑ دیا ہوں وہ ہم 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 اردالی جہاں اس کی بکری کام ہے خات باری بیستی تھی دون تولے گی ہم اس کی اس سے تلاشی لے رہا ہم میرے آپ بچی سے ابھی اس بچاری کو وہ کیا مانوں کہ ٹینک کسے کہتے ہیں تو کس بلا کا نام ہے اور بم کیا بھائی یہ ماسوم سی غریب عورت جو اپنے بکری اور بچے کو لے کر ماری ماری فڑتی ہے دو وقت کی نوٹی ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتی بکری کا بچے کا دودھ خود نہیں ملتی اپنے اس ماسوم سے بچے کو بتا اب اسے اس سیما اس سیما اس چوکی اس چوکی یہ دیش وہ دیش سے کیا لے میں بھی اب سوچتا ہوں کہ اس عورت کا کیا قسم ہے یہی نا کہ زمین کے اس ٹکڑے پر دائیں اور پاو نہ رکھے بائیں تو اس اتنا ہے یعنی سیوہ کے مقصد فرینڈے ہو اچھا ہے اس اور قدم رکھا تو تم جاسور اس اور چلے تو آجا اور اس اور چلے تو کرا مجمتہ ہٹنے کنے بائیں کچھ نکلا بڑی چار بہت ہوتی ہے رامزادی پتہ نے بہت ہاں چکار گیا تمہیں ٹھیک ساتھ تلاش کیلئی ہے نا جناب میں نے تو کٹول کٹول کے لکھا ہے بس ایسی ایک کا تلاشی روز ہے اب یہ قصہ یہیں ختم ہونے والا نہیں یہ تو جاہر ہے کہ عورت بے قصور ہے اور ہمیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملیا ہے کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں اس لیے سے چھوڑنا ہو لیکن چھوڑنے سے پہلے ہم دو چار راتیں اسے اپنے پاس ہوتی ہے خوب پردن اور یہ ارے یہ تو ایسی ہوتی رہی ہے ساتھ یہ بچہ ہاں یہ بچہ مصیبت ہو سکتا ہے ہمارے گاں میں خلال لان سکتا ہے ہاں اور سیما کے سلطری کیمبیس بچے آجا تھا کھائی مڈکے تو کھائی مڈکے تو خاصوم بچے کو کھائی مڈکے لوگے کھولی داکتوں ارے ہمارا خوبار گانے جو چھوڑ گلات ہوٹتے تھا ارے اس کی اس کی اس کی چھوڑ ہم تینوں مل کر اس بچے کے ساتھ دوار ہی ہوتے ہیں ہمارے سے یہ ویکی ہے اور بچ سپل میں میں خوبار کپتاں ہمارے سے ہمارے سے ہمارے سے لیکن شام کی تھنڈی ہو میں سردی نہیں ہاں جی نہیں کو یہ کھائی یہ نہیں کامنے تم پر چھوڑ چھوڑ بارے گا بارے گا چھوڑ چھوڑ اب اسے چھوڑ دیں گے ریہا کر دیں گے آزاد کر دیں گے اب جب یہ عورت اپنے گھر کی طرف ہو سوچ جائے گی تو اس کے اپنے سپاہی سے پکڑ دیں گے عورت دشمنوں کے کیپ میں چار دین اور چار آتے رہے کے آئیں کہیں مخبیر تو نہیں بن گئیں کہیں جاسوس تو نہیں بن گئیں اب دیکھئے اب دیکھئے ساں میں نے آپ کو سیما کا نام نہیں باتا اور نہ ہی آپ کو کیونکہ اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا اب سیما کے اس طرف بھی تو میری طرح ایک چھوڑا سپاہی اور ایک بڑا سپاہی اور ایک اردالین میری طرف بھی بیمی پڑتا میں سے پہلے ایک بڑا سپاہی میری طرف بھی تر인가 ہی پڑتا سپاہی بیمی پڑتا اس پہلے اب اسی طرح اس کی تلاشی بھی جائے گی اور چار دن چار راتے سے اسی طرح کاٹنی پڑے گی اب یہ کسی سیما کی ایک معمولی سی گھٹنا ہے گھٹنا بہت معمولی ہے اس لئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ارے آپ لوگ ابھی تک نہیں بڑھے گیا ارے صحاب بہار جائیے اور اپنی چائے کا نطف اٹھائیے گا یہ سب داشت ہی چلتا رہے گا موسیقی موسیقی اس کا پشنکہ تیسرا اور آخری پلے خیال کی دستا ہے یہ ایسی مختصر سی سنجیدہ مختبور ہے جہاں دو بھی پناہ چانے والے حالات کی آنڈی میں جدا ہو جاتے ہیں پھر ایک طویل عرصے بعد ملتے ہیں یہ ملاقات حالات کی ستم ذرفی اور وقت کی بندشوں کی قصر بیان کرتی ہیں دلے ہوئے جذبات اور ان کی شدت کا سامنا ہوتا ہے جہاں ایک ہلکا سا سپشک بہت مانے لگتا ہے اور کئی سوال جن لے کے لگتے ہیں جیسے برسوں بار ملنے پر بھی کیا وہی محبت قائم رہتی ہے کیا ان دونوں میں پہلے جیسا ہی ہے کیا کچھ بدل سکایا وہ لمحے جو ان دونوں نے جہاں چھوڑ آئے تھے کیا اب بھی وہی پڑے ہیں یا بکھر دے ہیں ایسے ائی سوال ان کے خیالوں کو دستک دیتے ہیں اور زندگی میں زندگی کیا کہتے ہیں دیکھئے اس پلک خیال کی دستک میں کہ وہاں دے گیا کی ہے کچھ آپ نے دے گیا صرف ہاں دے گیا صرف ہاں دے گیا محسوس کیا تھا تمہارا ساتھ محسوس کیا تو پھر وہ سب جھون تھا فرید تھا وہ حقیقت تھی وہ سلچائے تھے تم نے کس بلبوتے پر اس محبت کی کی اپنے یقین کے پر خود تھا تمہارا وہ یقین جو ہوا کے چھاؤں کے میں پھر گیا خود تھے وہ سلچائے تھے وہ واقعے کیت زد میں آتے ہیں میری محبت کو الزام ہوں ایمان ہوتا ہے آنا تاریخ کو الزام ہوں میری وفا تو ابھی صرف بن رہے گا وفا وہی وفا تو کل میرے لیے کلی آج کسی اور کے لیے کل نہ دارے کہہ سکتیوں محبت بھی کچھ سے محبت کرتیوں تو یہ سوال ہم اس سے نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تمہیں اپنے سلکی سمجھا اپنے مستقبل سے تمہیں واقستہ کیا قول اور امام سمجھا بتلا چاہتے ہیں کیا بتلا دے سکتی لوگوں کیا رکھا ہے تمہارے پاس محبت بھی کچھ نہیں رکھا دیکھو دیکھو بور تظر نہیں ہے وہ یمین نہیں ہے گریت بھی نہیں ہے اور وہ حرارت بھی نہیں ہے کیا رکھا ہے تمہارے زندگی میں ایسی باتیں کر کے میرا بھرم نہ توڑھو تاکی کر کے بھی مجھے اپنے اس پر بڑا نانس بھارکی میں نے تاکی کر کے بھرم کو رہنے ہی توڑھو میسیس ملکھوٹرا 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 بھرم اور دھوکھا محبت نہیں ہے یہ کوئی آسمان مہارشمہ نہیں ہے کوئی جذبہ نہیں اگر بھرم اور دھوکھا محبت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے پر میں نہیں چاہتی کہ یہ بھرم ٹوٹی اگر میں چاہتا ہوں یہ بھرم ٹوٹ جائے تم تو ایسے ہی کرے تم بھی تو ایسی نہ تھی رشمی اب دیکھو تم نے تو اپنا نام بدل گیا ذات بدل دی اب تم اب اب رشمی نہیں رہی دن ہو گئی ہو شریمتی رشمی ملکھوٹرا بس یہ ہی آگ رہو اور باقی سب پوچھیں سات سونی پھول سے یہ سننے نہیں آیا میں میں تمہارے شہر میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ملکھوٹرا ملکھوٹرا میں تمہارے بہت نہیں نہیں سکتا اب بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا چاہتا ہوں تو جاو گو سپوسر ہڈیوں کی اس پھیر کو جہاں لے جانے چاہتے ہو لے جاؤ آتما آتما بیچ نہیں کیا ہاں بیچ کی اس کے ہاتھ اپنے روایتوں کے ہاتھ اپنی ماں باپ کے ہاتھ رشمی میں نے اپنے زندگی کو تمہارے ماں باپ روایت اپنی تمہاری عزت سے ہمیشہ زیادہ اپڑ پسکتا ہے اور بیرس سر میرے سے روایت کیا لے خمل دیکھو رشمی اگر ہوایت اچھی ہونا تو وہ پھولوں کی شاہد ہوتی بری ہو زنجیل توڑ دے نہیں بہتر میں نے ہر لمحہ یہ زنجیل توڑ دے اچھا میں میں نے دیکھا کی میرے ماں باپ اوڑے ہو چکے اور میں ایک خواب میں ہو رہی میں نے دیکھا میں پاللے میں پڑ ہوں اور میرے ماں باپ صدیوں سے روڑیاں گا رہے ہیں میں میں ان لوڑیوں کے جادوں سے کسی بیل کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں بڑھتی جا رہی ہوں اور وہ وہ میرے پسن اور اور ہمڑ سے دبے جا رہے ہیں میں نے جوان سالوں کے سارے جیتی آت کرنی ہے اور وہ وہ بوجھ غم اور فکر سے کھٹتے جا رہے ہیں وہ تم نے کسی شہید کی طرح بڑھتی جا رہے ہیں مسسس ملوترا مسسس ملوترا یہ صدقی صرف تمہاری ہاں بہت صرف ایک باہ ایک باہ تیرے بارے میں سوچا ہوتا دیو ہم روایت ہیں ہم دھان کا کھیت ہے جسے کسان ہمیں خون پسینے سے سیجھتا ہے اور جب حصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو زمین نار اسے اپنی قبضے میں دے رہتا ہے اور جانتے بجارہ کسان اپنے ماتے سے پسینہ پوچھتا بس بس اتنے ہی کہتا ہے کہ چلو چلو کچھ کرس تو ہوتا ہے دیکھئے یہ سمانے میں ہی اگر آدھان بہت ہے تو آپ کو کوئی بہت نہیں کہ آپ محبت کرو اس کو بوجہ بات تو نہیں ہے تو پھر یہ دھوپ رچانے کی کیا ضرورت میری محبت بہت نہیں ہے اگر تمہیں اپنے پیار کے حق اگر سفر تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تو بہت کرو تمہیں موسیقی 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 دیر تم جانتے ہو جب میں جوان ہوئی تو میری دنیا میں کچھ کم ہی گئی پھر پیار کا ہو لکس میں نے تم سے سکھا موسیقی تم نے وہ نظر سوالات کی تمہیں آنکھوں میں کچھا رہا ہے موسیقی 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 شبنا میں بہار دو تم اچھی تو ہونا نا اچھی اور 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 خوش بھی ہونا خوشی کیسے کیا رہے ہیں خوشی خوشی تو ہر طرح آرام ہوتا ہے آرام تو خوشی ہے ہاں خوشی سے آرام ہی تو بلتا ہے صبح ہاں کھلتی ہے تو ناکر میز پر ایک کپ چاہ رکھ جاتا ہے پھر آتا ہے اپنا سلام پیش کرتا ہے ہاں ناشتار کھانا ہم دونوں ساتھ میں کرتے ہیں اور کبھی کبھار مال روڈ کے چکر بھی لگایا کرتے ہیں ہاں وہ مجھے بڑا سہار کرے جاتے ہیں اور ان کا بازو اکثر بھی کبھر کرتے ہیں وقت کی کہاں نہیں دے وقت کی کہاں نہیں یہ ایک ختم نہیں ہو جائے اب دیکھو نا بہار پھر سے آئے گے پھر پھر سے کیوں گے سورج اسی طرح کرنوں کی پالکی میں آئے گا اور کرنوں کے جھلے میں لوٹ جائے گا یقینی میں کسی کو نظر کرتے ہیں اُس کا دخنا آؤ سکتا ہے میرا در بھڑکے گا سنگو بگر بگر یہ محسوس نہ کر پا ہی گا دیل تمہیں وہ بس رائے گے یاد ہے ہماری بس رائنے کی بات کرنے ہی ہے ہاں تو ہاں یاد ہے وہ وہ خیال ہی تو تمہارا ہی تھا تو بھی محبت کرنے کا آتا ہاں اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت باتیں کیسے سوچ لیتی ہوگی کتنی بسے پتے بھی نام دے بچی ستیز کتنی بس بلتی بس چڑیا تھا اس میں اس دن سارے راست دیں تمہاری منزل کو جایا ہاں 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 رے میں بس پکڑتے تھے اور گرتے گرتے بچہ دیں ہاں دیر تمہیں وہ کندر کلیاد ہے ہاں 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 آرہ باری نا وہ جب بچ ہوڑا کیا ہے ہاں 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 موسیقی موسیقی موسیقا ملو موسیقی اے پر تُو کو کدھا جان رکھا ہے ہاں جاں جاں پہنے ویسے ہے میڈا وہ باس کبورٹنک نہیں چڑتا گے تو ہاں آپ باتانے چلوں بھئینا ہے getر SAYو کوئی جانڈا نہیں کیا اے ہی ہی ہے رٹھائی کو کبھوکے مگ کر ہے مجھو باش لیچے کارٹ دیتا ہی ان میں کیا ہاں ہے پیسا نہیں کیا پیسا نہیں کیا ہی ہی آج کن شجی علاق کا طلب یہ کہ سکتا ہے خوبصورت Expedition آپ کو سکتا کر ملائے ساکتا کردے ہم ملائے ہے اس طلب ہم نے فih peer کچھ دیر کا معاملہ ہے مجھے یاد ہے میں تمہیں کچھ بڑے دلچسپ سے بات بتا رہی ہوں دلچسپی بات کچھ بڑے مزے کی بات بھی ہاں مجھے یاد آرہا ہے کہ کچھ دلچسپ سے بات ہاں بتاتا ہوں بتا رہا ہوں بتاتا ہوں بتا ہوں تم کہہ رہتی کہ ہاں پچھلی رات تمہارے پاکے میں چوہ ہوں چاہو میں ایسی پیوگدہ باتیں تم سے کبھی نہیں کرتی آجے تم کہہ رہتی کہ تم نے بہت دور سے چیک نہیں ماری ہاں آجے اس کے بعد تمہارا سارا ہوں چوہیں کی تلاشت نہیں کرتا کچھ بھی ساری رات سو ہی ملی ہو گیا مجھے یاد میں تمہیں پچھلی رات دلچسپ سنانی ہاں میں تمہیں کہہ رہتی کہ میں آدھی رات کو چاند دیکھنے ٹیلیس میں چلے گئی اور پہلے دار گریان تکھیوں کی طرح میرے کاروں میں سے خوشیاں کرتی میں بکتر کی رفتار سے بے خور چاند کو تکے جاری تکے جاری موسیقا یوسیقی موسیقی تینجہ تینجہ موسیقا موسیقی موسیقی اچھا مچھا پہنچے نا تو مجھے نکر ٹھٹر کر رہے گئے ہاں میں آدھی رات کی چاند کے پانی سے در مدد رہے گئے اور بابو جی نہیں لگ پڑھے گئے بابو جی ہمیں ہاتھ میں اٹھا جائے ان پاس وہ تو کہتے تھے کہ بیڑی دیلی کا اوتا ہے اوہ دیوی جی دیوی جی تو میں مزار کرتا ہے دیوی جی دیوی جیو دامت کے لئے وہ چوکے چھوڑے ہیں ہاں وہ سکی بھائی اور وہ سکی بھائی اور سینڈ کی سپیاسن میں دیتا ہے ہاں جیسے ہماری بار آنکھا ہے جیسے ہم دولہ دلان ہوں دونی سوٹر اور ہماری پارٹی چل رہے ہیں اور وہ چھوکے ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں وہ سکر بھائی میں نے پوری کھا دینا ہے ہاں ہمارے آپ نے پانی آیا اور ٹھوٹو چھوکرے، بار بار مہم پالی کچھ مہم پالی کچھ مہم پالی کچھ ہم نے پوری ممبئی چھانی ہم نے پوری ممبئی چھانوا آنے ہاں کبھی صاحب تھا کبھی آبات ایتا کبھی وسط تھی کبھی ویرانی کبھی بے کرانی اور میدان بھی تھے اس دن ٹور نے کوٹو پر خاموشی سر رسکت کر لیا اور خاموشی نے تو کرنا شروع کر لیا تم میرے پاس تھی ساری وسط ساری بے کرانی سے وٹ کر میرے پہلوں میں آ دیں وہ بس رائیڈ ہاں وہ بس رائیڈ تمہارے باتھی دیر نہیں آیا لیا وہ نہیں آئی کیا مطلب دراصل میں نے اسے تمہارا ذکر کیا خاص نہیں بس وہ ہمیں موقع دے شاید کس بات کا موقع تاکہ ہم تاکہ ہم گھلے ٹھیکویں دور کر سکیں کھا اور تو کوئی مخصر نہیں ہے یہ انہوں نے بتایا نہیں تمہارا کیا گیا تمہارا کیا گیا ہے میں نے ابھی تک تیہ نہیں کیا آپ کیا گیا کرو گی یہ تو تم پر منظر ہے مجھ پر کیا منظر ہے میری زید میری آبی یہ دکٹر منظر سے میرا میرا زفر نہیں کرنا چاہیے ہاں نہیں کرنا چاہیے تو پھر یہ واقعہ کفیشہ ہے کیونکہ تم میرا انگنگ چھو گئے تو مسوروار میں اور کون تمہارے خوش کو پہچانتے اور اس کے باپروں میں کچھ نمبر نہیں انہوں نے پھامیشہ مجھے آزادی مجھ پر فروسہ ہے میں یہ دکٹر منظر کا ہمنا شکر بزار ہوں انہوں نے مجھ سے بس ایک سوا دیا کیا یہ ہی کہ کیا میں ان کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی کیا میں ان سے پیار کر پاؤں گی تم نے ہاں کہہ دیا نا نہیں کیا میں بس خاموش کھڑی رہی بہت سکتی ہو راشمی وہ بڑی دیر تک مجھے دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں ایک آدسہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ تمہاری عزت ہی کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں چاہوں تو شادی کے سپندھن کو توڑ سکتا ہوں اور اگر سماس سے ڈرکی ہوں تو شادی کے نبادے میں بس رشتے کو لکھ سکتا ہوں اور تم رشمی ہم نے ہمیشہ بس سے دوستی لگیا میرا خیال بڑھا میری خوشی میں کوئی کسن نہ ہو جائے اور میں میں رشمی عشق کے کارٹ سے دامن چھڑا کر ان کے عزت بنگیں شہت بنگیں اور آپ میں ہم ہاں اب تم چلے دیکھو دیکھو میرے امام کرتے ہیں اور آج وہ مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ آپ کے خاتر توازوں میں کوئی کمی نہ کی جائے آپ ان کے محمان ہیں اور جتنے رنچہ یہاں رہ سکتے ہیں رشمی رشمی میں اللہ اوپر لوڈ رہا ہوں میرا بریجس پر کابل نہیں ہے مجھے سمجھ میں کیا رہا دیکھا تم تم کچھ نہ کرو تم سپر سے آئے ہو تھکے ہو آرام کرو تم دیکھو نا یہاں کا موسم کتنا خوش گواہ ہے پتہ ہے پتہ ہے یہاں کی سڑکییں چھوٹی چھوٹی اور کمدار ہوتی ہیں ایک کے لیچے دوسری دوسری کے لیچے دیسری پھر جوٹی پھر پانچ وی کبھی باہدی میں جانا تو آواز لگایا پتہ ہے تمہیں اپنی آواز لائے گی اور جہاں تر نظر اٹھا ہو گئے تمہیں بس پہاڑ کا سلسلنگ سر آئے گا اور شام کو مال روڑ تو اتنا برا نہیں ہوتا کبھی جا کر دیکھو تمہیں سہلانی ہواکیش میں گرفتار نظر آئے گا اور دیو سنو نا یہاں کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت گولی گولی اور برک کی طرف ہوتی ہیں جب مجھے قرار نہ ہو گا تو میں اس شہر میں جسا برکش آگوں میں تمہیں ڈھوڑ ہوں گا چیر چلا کے درندوں کے بیچ مخلق لپیٹے ان کو نام راست پر طوحے تلاش کر دکھا روشن روشن بد کروں کے کمروں سے چھنک کر باہر آئے درائی میں ریڈیو کے ایر بچتے ہوگے کبھی لطا کبھی نور جہاں کے آواز میں ہستی کھیلتی کوئی گناتی اپنی یار کے وقت میں کورے سے نکال دو اور میں میں اس کیا پھر ہوں گا اہاں دوں گا لیکن تمہیں اکھاوار نہ ہو جب تم شاہر کی بیچائری میں ایک منٹ کیے دریچے ہٹا تک دیکھو گی تو کہو بھی ایک بچارہ محبت کا محبت محبت کا محبت کا محبت کسی تراش کر رہا ہے دسمبر کی راتوں پہ یہاں برگ کلے گی جنوری اور ہروری کی ہوای سرد ہو جائیں گی سالانی باپس لوٹ جائیں گے اور یہ یہ شہر یہ شہر ویراد ہو جائے گا لیکن جون اور جولائی کے آتش برد کے تونہ کو پٹلا دے گی اور ہرہ ختم ہو جائے گا یہ شہر پھر سے آباد ہو جائے گا اگر وقت میں حادثات میں زمانے کے تقاض ہونے اگر تمہاری ہار کو مٹھا بھی دیا تو شکست میری نام ہوگی شکست ہوگی وہاں پر زمانے کی شکست ہوگی تو بہت میں تمہیں کبھی بولانا نہیں چاہتا پھر تو پھر تو جون جولائی کے آتش میں برد کے تونہ کو نہیں پڑھلا سکتا اور ہرہ کبھی ہتم نہیں ہوگا یہ شہر یہ شہر کبھی آباد نہ ہمیں آیا اگر دین جو مانے کی بہشی کترہ تنہا ننگا ہیوالی آگ کی برسات کی پہنچاروں میں کسی چکتان پر بیٹھا خام رہا ہوں گا ہر آب ہر بات تنہای کے محل کھڑا کروں گا ہر بات ہر بات ہر بات ہر بات بناؤں گا اپنی اپنی شکست تب جانو چاہوں گا پر اپنے نرب دھکے ہوئے لفظوں کا علاہ جاناں گا تم میرے تری بادہ شروع کر دو دی بلکل ایسے ایسے ہی مجھے دیکھو میرے پورٹ شہر لے آئیں گی میرے آپ کے پیمانے چھلکائیں گی اور میں جس تمہارے کے پین لے دو اور آج ہی نہیں جب بھی تو ترہائی کمیر کھڑا کر دے جب بھی اپنی دیت کی زباسی گمبت کو بناو کے جب بھی اپنی شکست کا جانو چلا ہوگی میرے پورٹ شہر لے آئیں میرے آگے پیمانے چھلکائیں گی اور میرے جس تمہارے لیے پکٹے گا دے اور میرا جسم برک ہو رہا ہے میرے اپنے جسم برکا ہو رہا ہے میرے جذبات ایسا ہزار ہو پیڑے ہیں میرے پہلوں پہ کھڑی ہو لیکن لیکن دوکٹر پتھوترا ہم دونوں کے ذرمیان پھڑے ان کے یقین نے ہم دونوں کو بے بس بنا دیا جس احرال نے میرے احساسات میرے جذبات میرے ذہن کو دست کر دی تھی دوکٹر پتھوترا کی یقین نے اس آواز کو ہمیشہ آنے شکلی میں ٹا دیا یقین اور ایک بات کی وجہ سے ہی تو قارون کے کئی خزانے رکھ گئے تھے آج آج میرا کارون کا خزانہ رکھ گیا رشنی آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کو پھل سو گیا آج سے اس درد کی طرف میں میرا خدم نہ پھلے گی یہ راورہ میرے لئے آنے بھی ہو جائے گی اور تم تم میرے لئے بھائر ہو جاؤ گی اس لامے کے بعد جب تم سمانی کے لکھ سے لٹے ہٹھا کر اسے نئے سیلے سے پہچاننے کی کوشش کرو گی اور میں میں نمانہ لگ کر دی ہروں میں بھوستے گبار لیے تنہاں میں کھوسی طرح پیرانے میں بھٹک کر رہا ہوں لیکن ہر چھو ہر چھو میں تمہارے آپ کے اکشان چھوڑ گا ہر چھو میں تگھائی کے مہر پڑھا کروں گا لیکن اس میں میری پیبر سی اور مایوسی کے سبیت در مکھے لیکن سوتے ہر چھو میں تجھو ہر چھو میں تجھو ہر چھو میں ہر چھو میں ہر چھو میں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی